بولٹر میں اب بات اس دردناک خادثے کی جو مدی پردیش کے دھار میں ہوا مدی پردیش کے دھار ظلی میں ایک دردناک بس حادثے میں اب تک تیرہ لوگوں کی موت کی قبر ہے ان دور سے پونے یہ بس جا رہی تھی اور اسی دوران اچانک بس نرمدہ کے پل کے اوپر تھی اور یہی پر بتایا جا رہا ہے کہ اوووچیک کے دوران انیانترت ہو کر نیچے ندی میں جا گیری جس کے بعد علاقے میں کوہرام بچ گیا حادثے کے بعد تتکال پربھاو سے ید دستر پر رہات بچاو کا کاری شروع کیا گیا اب تک جو جانکاری مل رہی ہے اس کے مطابق تیرہ لوگوں کی شفوں کو برامت کیا جا چکا ہے جن میں سے بارہا لوگ ان دور سے ایک ساتھ سفر کرنے کے لیے بیٹھے تھے ریسکیو آپریشن ابھی بھی جاری ہے آپدا پرابندن کی ٹی میں لگاتار سرچ آپریشن میں جڑی ہوئی ہیں بس مہاراشتر روڈویز کی بتائی جا رہی ہے اور اس کے بعد مہاراشتر اور مدیپردیش کی مکھی منتریوں کے بیچ حادثے کو لے کر بات چیت ہوئی اور مدیپردیش سرکار نے رہت بچاو کیلئے ہر سمبھاو مدد کا بھروسہ بھی جتایا ہے مہاراشتر کے جیپیٹی سی ایم دیویندر فڈنویز نے بھی مدیپردیش کی مکھی منتری شیورات سنگھ چوہان سے فون پر بات کی اور حالات پر منتھن کیا بس اندور سے پونے جا رہی تھی تبھی یہ حادثہ صبح دس سے سوا دس کے بیچ میں ہوا بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ پول پر جیسے ہی بس پہنچی تو بریک فیل ہو گیا ارنیان ترت ہو گئی اور سیدھے ریلنگ کو توڑتے ہوئے نیچے ندی میں جا گری اور ندی بھی اوفان پر ہے صبح قریب وقت کی جانکاری مل رہی ہے سات بجے بتایا جا رہا ہے جب یہ حادثہ ہوا حالانکہ جب پرارمدے کروپ سے جانکاری ملی تھی کہ اس دس سے سوا دس کی بات بھی جا رہی تھی اب سوال یہ ہے کہ سب سے بڑا سوال کی بس میں دراصل لوگ کتنے سوار تھے جس مین پوائنٹ سے یہ بس نکلی وہاں سے تیرہ لوگ سوار تھے ایسی باتیں سامنے آ رہی ہیں لیکن بس کی کپاسٹی لگ بھگ چالیس سے پچاس لوگوں کی ہے اور یہ جو اس طرح کی بسیں ہیں یہ راستے سے بھی سواریوں کو بیٹھاتی ہیں تو ایسے میں یہ بھی سمبھب ہو سکتا ہے کہ سٹارٹنگ پوائنٹ کے علاوہ جس جس مارگ سے یہ بس گئی ہو وہاں سے اس نے کچھ لوگوں کو بس میں بٹھایا ہو جن کے باری میں ابھی کوئی جانکاری نہیں مل پائی ہے حالانکہ سبح جب نروتم مشرا نے اس پورے حادثے پر ٹویٹ کیا تھا انہوں نے 35 سے 40 یاتریوں کے بس میں موجود ہونے کی بات کہی تھی لیکن بعد میں پولس کی طرف سے 15 یاتریوں کی بات سامنے آئی مدی پردیش کی دھار میں ایک یاتری بس پول کی ریلنگ توڑتی ہوئی نرمدہ ندی میں جا گری حادثے میں بس میں سوار 13 لوگوں کی موت ہو گئی حادثے کی شکار بس مدی پردیش کے اندور سے مہاراشتر کے علم نیر جا رہی تھی جہاں دھام نوت کے پاس کھلگاٹ سنجے سیتو پل پر سنتولن بگڑنے کے کارن بس پول کی ریلنگ کو توڑتی ہوئی ندی میں جا گری حادثے کے بعد بس کو کرین کی مدد سے باہر نکالا گیا مہاراشتر کے سی ام ایک ناشندے نے امپی کے سی ام شیوراج سنگھ چوہان سے بات کی پی ایم مودی نے حادثے پر ٹویٹ کر دکھ چتایا ہے وہی مدی پردیش کے سی ام شیوراج سنگھ چوہان اور مہاراشتر کے ڈپٹی سی ام دیویندر فرنویس نے بھی ہاتھے پر ٹویٹ کر دکھ چتایا ہے تو وہی مدی پردیش کے مکہ منتری شیوراج سنگھ چوہان نے پرشاسن کو تتکال پرابعاو سے حر سمبب مدد کا نردیش جاری کیا ہے اور مہاراشتر کی سی ایم اور ڈیپیٹی سی ایم سے حادثے پر بات کی نرمدہ جی کے خلگاٹ پل پر انیانترت ہو کر ریلنگ توڑتی ہوئی نرمدہ جی میں گر گئی تھی جیسے ہی سوچنا ملی تدکال پرساسن سکری ہوا کلیکٹر ایس بی ایس ڈی آر ایف ڈی آر ایف کی ٹی میں بچاؤ کے لیے تدکال روانہ کی اور درگھٹنا کے آدھا گھنٹے کے اندر ہی کلیکٹر ایس بی درگھٹنا اس طل پر پہنچ گئے تھے بس تو نکال لی لیکن کہتے ہوئے من پیڑا سے بھرا ہوا ہے کہ ہم بس میں سوار لوگوں کو بچا نہیں سکے اب تک تیرہ سب نکالے جا چکے ہیں پہلے سوچنا تھی کہ بس میں پندرہ سولہ لوگ سوار تھے لیکن تیرہ سب نکالے جا چکے ہیں اور ایک سمبھاونا ہے اس بات کی ہے کہ اتنے ہی لوگ ہو ابھی بچاؤ کاری جاری ہے میری مہاراشت کے مکھ منتری جی سے چرچہ ہوئی اور اپ مکھ منتری جی سے بھی چرچہ ہو رہی ہے مدھپتے سرکار ہر سمبھ دیوستائیں کرنے کی کوشش کر رہی ہے انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا اپ سٹور پر